ہیلو ایفریون گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سبھی کومنٹ میں ضرور بتائیے میں تو اچھی ہوں اور یہ دیکھیں نمن نے مجھے صبح صبح اس کام میں لگا دیا مطلب اس کو بلکل بھی چین نہیں تھی کہ مطلب میرا اس کو بس یہ تھا کہ میرا یہ ڈیکوریشن ہو جائے اور میں نے بولا تھا آرام سے کھانا ہونا بنا لیں گے اس کے بعد آرام سے دوڑائی بجے کریں گے لیکن یہ بلکل بھی نہیں مان رہا تھا اور میں نے کہا بیٹا جیسے ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے نا ست نارائن کتھا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے تو میں نے کہا پہلے کتھا ہوتا ہے سنڈو اس کے بعد آرام سے لگائیں گے اور لیکن جو ہے یہ نہیں مان رہا تھا مطلب اگدم سے پریسان کر دیا میں نے کہا چلو بھئی اور اب کی بار جو ہے دیوالی میں سب لوگ ابھی گاؤں گئے ہوئے تھے پچھلی بار تھا تو سبھی لوگ مطلب کئی لوگ تھے اور اس کے بعد جو ہے اب کی بار میں اکیلی ہو گئی اور مطلب میرا ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس لیے میں اکیلی مجھے کچن بھی دیکھنا تھا یہ بھی کرنا تھا لیکن یہ نہیں مان رہا تھا یہ پہلے ہی میرے سے کہہ رہا ہے میرا یہ کرو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں نے ریکارڈ بھی کیا اس کو اور میں نے سوچا بھئی میں ڈالوں گی کم سے کم نمن بڑھے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ہے نا اور آپ لوگ کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے اور یہاں پہ بس اس کو میں صبح صبح لگ گئی ہوں اسی کام میں آپ میرا فیس دیکھ ہی سکتے ہیں اور کیونکہ گھر کا میں نے سارا کام کر لیا تھا جیسے کی جو گھر کا صبح کا کام ہوتا ہے جتنا جھاڑو پوچھا اور چائے بھے بنایا تھا ہم لوگوں نے پی لیا تھا اس کے بعد جو ہے اب نمن جب کتھا سے آئیں گے منطب کتھا ان کا ہو جائے گا ہمارے یہاں مندر پہ ہوتا ہے کتھا مندر پہ جاتے ہیں وہیں پہ کتھا ہو جاتا ہے تو میں نہیں گئی تھی باقی سب باقی لوگ گئے تھے میں نہیں گئی تھی کیونکہ گھر پہ بھی سب لوگ آتے ہیں تو گھ اپنا جاتے ہیں سن کے اور لوگ جاتے ہیں گھر کے تو اپنا سن کے آ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ابھی تو اتنا بھی کرنے لگا ہے پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کی مطلب جیسے کی مطلب دوسرے طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے سب لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے گئی ہوتا ہے نا کی جیسے ہمارے جو ہمارے پیرنس کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا چلا آ رہا ہے تو ویسا ہی کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہ ہے نا کیونکہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے دماغ میں کچھ اوڈڈا سی دباتے چلے تو اس لیے اور یہاں پہ دیکھے بن رہی ہے میری پوڑیاں میں نے بھی نہاں آ لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے لگی اپنے کچن میں اور بہت سارے اتنا زیادہ مجھے آنا جانا آج نمن نے اتنا مجھے مارکٹ دوڑایا کہ میں ایک دم سے تھک گئی تھی بیچ بیچ میں مجھے یہ لینا ہے تب وہ لینا ہے ایسا ایسا کر کے اور بہت زیادہ میں پریشان ہو گئی تھی لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہوتا ہے نا بچوں کا اپنا ایک دن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بچے کا ہمان ہر بچے ایسا کرتے ہیں اور یہ مطلب یہ کوئی نمن نہیں ہر بچے کرتے ہیں مطلب ہر کوئی کرتا ہے ہر بچہ کرتا ہے میں وہی بات بار بار بول لی ہوں ہے نا مجھے میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو کافی لیٹ ہو گیا ہے اور مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ قریب ساڑھے بارہ بج رہے ہیں جب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہی مطلب برٹھے تھا اور آج ہی میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں ویڈیو کل جائے گی کیونکہ ساڑھے بارہ وزہ رات میں میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں ابھی اپلوڈ ہوتے ہو گیا یہ مطلب جب تک صبح تک اپلوڈ ہوگی اور اس کے بعد کل ہی میں ویڈیو ڈالوں گی آج تو کسی قیمت پہ نہیں ڈال پاؤں گے کیونکہ صبح میں مان لیا چار بجے تین مجھے ویڈیو ڈالنے سے کوئی دیکھتا نہیں ہے تو میری ویڈیو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بعد ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں میں نے آپ سبھی کو بولا بھی ہے تو بس یہی ہے آپ سبھی بھی آئیے پوڑیاں کھانے کاس میں آپ سبھی کو بلا باتی میرا کمرہ ہمیشہ کھڑا پہ کھڑا رہتا ہے میں کتنا بھی صحیح کر لوں میرا بچہ جو ہے صحیح نہیں یہ دیکھیں سج گیا ہے دوار یہ نمان گئے اس میں کیوں نہیں ہلٹا ہلٹا رہا ہے ایسے کیسے پتہ نہیں کیسے میں کر رہی ہوں ابھی پورا نہیں لگا ہے ابھی دیکھئے اس پر رکھا ہوا ہے سارا اور ابھی نہیں لگا ہے کیونکہ میں ہی لگا رہی تھی میں نے بچے لگا رہے تھے لیکن میں نے منہ کر دیا اور کیونکہ جو ہے نمان اس میں بدماسی کر رہے تھے اس لئے میں نے منہ کر دیا میں نے کہا میں ابھی لگا دوں گی اور تھوڑا طرح کر کے کیونکہ میرا چاہے پینے کا من ہو رہا تھا میں نے کہا چاہے پیتے ہیں اور تھک گئی چلیے میں ملتے ہو بھی آپ لوگ سے ٹھیک ہے اور میں ابھی آپ سبھی سے بول لی تھی نا کہ مارکٹ بہت دوڑایا تھا تو یہ دیکھیں اس کو کیک چاہیے ہونکتا کہ perfectly ڈیلی میں بچوں کو چاہیے لیکن ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ کیک نہیں کٹوانا چاہیے لیکن ہمارے یہاں نہیں کٹتا ہے ایسے بولتے ہیں ان گھر میں لوگ تو جو ہے اس لیے تو یہاں پہ دیکھیں ہم گئے تھے کیک لے نے اور میں نے کہا چلو بھئی فٹا فٹ سے لے آتے ہیں ویسے میرا سارا کام ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو کیک بھی لے آتے ہیں فٹا فٹ سے اور اتنا جتنا ٹائم آنے جانے میں نہیں لگتا ہے اتنا زیادہ مطلب ٹرائفنگ میں لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے اور ہمارے یہاں دیکھیں ان بھائیہ سے میں نے بولا تھا کہ بھائیہ ہمارے یہاں نہیں کٹتا ہے تو آپ اس پہ ایسے چاکو لگا دیجئے جیسے مطلب کال لگی کہ ہاں کٹا ہے تو اس لیے تو یہاں پہ یہ لگا دیئے تھے بھائیہ بہت اچھے تھے اور انہوں نے مطلب میں نے کہا بھائیہ میں آپ کو کیپچر بھی کرلوں تو کہہ رہے ہیں کر لیجی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا نہیں بعد میں بھائی گھر والے بولے کہ نہیں تم نے مطلب کٹوایا ہے تو پھر نہیں ٹھیک ہے نا تو بھائی دیکھئے سب کو یہ ہوتا ہے نا کی بچوں کا اپنے مطلب وہ ہوتا ہے ماں باپ سے زیادہ بچوں کو جانتے ہی ہیں جو ہے دادی بابا یا نا نینانا یہ زیادہ ان بچوں کو لڑ پیار کرتے ہیں تو یہ سب کے گھر میں ہوتا ہے ہمارے گھر میں نہیں تو کیوں ہمارے گھر کی بات نہیں ہے ہر کسی کی گھر کی یہ بات ہے تو اس لیے اور یہ دیکھیں میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں مطلب یہاں پہ تو تھوڑی سی وہ تھی میں نے اس کوٹی بہت دور کھڑی کھڑی تھی بہت اچھا لگ رہا ہے نمن بڑے مگن ہے کٹنا نہیں ہے تم کو ہم کٹیں گے ہمارے یہاں کے کٹتا نہیں ہے تو اس لیے اس پہ ان کا نام آم نہیں لکھوایا ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل بس ایسے فلاور بنا ہوا ہے نہیں تم کو نہیں کٹنا تو ہمارے یہاں نہیں کٹتا ہے مطلب ایسا ہمارے ہاں ہمارے گھر کے لوگ سبھی لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اس اسرال میں سب لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کیک نہیں کٹتا ہمارے ہاں تو اس لیے تو ایسے ہی مطلب بنا آرڈر کے جا کے ایسے ہی دکان سے لے آئے ہیں اور اگر کٹتا تو پھر جا کے مطلب آرڈر کرتے نام اگرہ لکھواتے نمن کا فوٹو لگواتے سب کرتے مجھے بڑا سوک رہتا ہے کینڈل بھی لگواتے ان کے لئے کیپ لیتے ہیں نمن کو بڑا سوک ہے لیکن جو ہے نہیں ہوتا ہمارے یہاں تو کیا کر سکتے ہیں تو چلیے ابھی جیسا بھی جو بھی ہے اور میں آپ سبھی کو جیسے کی پتہ ہی ہے میں اپنے ویڈیو میں کیوں میرا اور نمن کا ہوتا ہے میں اور کسی کا نہیں کرتی کیونکہ کسی کا کرو بعد میں کسی کو صحیح لگے نہ لگے تو اس لیے ہم لوگوں کا ہی رہتا ہے یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو ایسا کر دوگے تو ٹھیک ہے چلیے ابھی کے لئے اور پہلے میں نے کٹ دیا تھا یہ کلپ مجھے یہ ایڈ کرنا تھا پہلے کرنا تھا لیکن پہلے میں نے نمن کا کر دیا ایڈیٹنگ میں میرے سے گلتی ہو گئی وہ جہاں سے بھئیاں کٹے تھے اس کے بعد بھی میں نے بھی اس کو کٹ کیا تھا اس کے بعد ہی میں نے نمن کو مطلب ٹچ کرنے دیا تھا کیونکہ بھئی دماغ میں سک چلتا ہے تو نہیں چاہی رہتا ہے جب کوئی چیز سن لو تو پھر نہیں من کرتا ہے تو بس اسی طریقے سے اور میرے ویڈیو میں ہمیشہ آپ سبھی لوگ دیکھتے ہی ہیں میں ہی رہتی ہوں بھئی مجھے نہیں ایک بار میں نے کسی کا ویڈیو ڈالا تھا تو اس پہ جو ہے دنیا بھر کا وہ ہوا تھا بھئی میرا کیوں ڈال دیا تو اس وجہ سے میں کسی کا نہیں کرنا چاہتی ہم اپنے فیملی کا کرتے ہیں بس باقی ادھر ویس کسی کا نہیں کرتے جو ہم اپنے پریوار کا کرتے ہیں بس اور کسی کا نہیں تو یہ دیکھئے بعد میں پٹا کے پھوٹے تھے اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے پٹاکوں سے میں بہت دور رہتی ہوں تو تھوڑا سے میں نے سوٹ کیا تھا اور یہ پٹا کا مجھے یہ اس کو پتہ نہیں کیا جلے بھی وغیرہ بولتے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سوڑ سرابہ نہیں کرتا ہے تو اس لئے مجھے یہ اچھا لگتا ہے باقی تو مجھے بہت زیادہ میں پریشان ہو گئی تھی ابھی چاہ رہے ہیں سب لوگ پٹا کے پھوڑنا ہے اور گھر کی حالت دیکھیں گن سے کھڑا وہ رکھی ہے ابھی رات کافی زیادہ ہو گیا ہے مطلب سمجھ گیجئے کی دس بج رہے ہوں گے دس بج رہے ہوں گے دس بج رہے ہوں گے چلے پٹا کے پھوڑنے اور آپ سبھی کو دکھاتے ہیں پہلے میں دور ہو جاتی ہوں مجھے بڑا در لگتا ہے میں پٹا کو سبھی بہت ہوں گے